بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگرچہ وائد علال کاموں میں اس طلاق کی کیسا فیل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لیکن جب بھی دو انسان مل کر زندگی گزارتے ہیں تو بہت ساری باتوں پر اختلافات کا ہونا ایک لازمی سی بات ہے لیکن بساوقات یہ اختلافات طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں اور اگر بات کریں شعب انڈسٹری کی تو اکثر ادھاکاروں اور ادھاکاروں کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور بات طلاق تک پہنچ گئی حالی میں فیروز خان اور ان کی ایلیا کے مابین بھی طلاق ہو چکی اور اب ایک اور مشہور فلم اور ٹی وی ایکٹریس کی بھی طلاق کی خبر سامنے آئی ہے اور اس بات کی تصدیق خود ادھاکارہ نے بھی اپنے اسٹرگرام اکاؤنٹ پر کی ہے جہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ادھاکارہ اور ان کے شوہر کے متعلق بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ادھاکارہ نے طلاق کی ابتدائی کیا وجوہات بتائی ہیں سنہ پاکستان کی بہت سی پنجابی اور اردو فلموں میں کام کر چکی اور اپنے کیریئر کے اروج پاری سنہ نے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا سنہ نے فخر جعفری سے دوہزار اٹھ میں شادی کی تھی اور دونوں کی شادی تقریباً چودہ سال تک قائم رہی اور اس پورے عرصے میں سنہ اور فخر جعفری نے اچھے انداز میں زیدگی گزاری اور شور کے ساتھ ساتھ اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی سنہ کا برطوع بہت مثالی تھا اور پھر اللہ تعالی نے دونوں کو دو خوبصورت بیٹوں سے بھی نوازا ہے لیکن آج جب سنہ نے اپنی ایک پوست میں طلاق کے بارے میں بتایا تو ہر کوئی یہ خبر سن کر حیران رہ گیا سنہ نے پوست میں لکھا کہ بعض اوقات رشتوں کا توڑنا ضروری ہو جاتا ہے تاہاں کہ آپ اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکیں بڑے ترام سے ہم دونوں نے اپنے راستے جدا کرنے کا فیصلہ کی ہے حالانکہ اس پورے عرصے میں کئی نشیب و فراز ہے لیکن میرا یہ یقین ہے کہ خدا ہمارے بارے میں بہتر فیصلے کرتا ہے فیلال اس کے علاوہ کوئی بڑی وجہ سامنے نہیں کیوں اچانک دونوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے اگر آپ کے علم میں اس طلاق کی کوئی وجہ ہو تو کومیٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو